موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مسائل زندگی میں آپ کا استقبال ہے آج ہمارا درمیان حجت الاسلام جناب مولانا زکیہ حسن صاحب قبلہ تشریف فرما ہے اس سے قبل کے یہ اپیسوڈ شروع ہو ہم جو عراق میں شہر صدر میں بغداد کے قریب جو سانحہ ہوا ہے دہشت گردوں نے ٹیرریسٹ نے آتنک وادیوں نے نے حتی مظلوم انسانوں کا قتل عام کیا ہے وہم دھماگوں کے ذریعے جس میں وہ خاتین اور بچے جن کا کوئی قصور بھی نہیں تھا اور اس میں دو دلہنے بھی تھیں جن کی شادی ہو رہی تھی شہید ہوئے پر زور مضمت کرتے ہیں اور پوری دنیا میں جو یہ آتنک وادی یہ دہشت گرد آئیسیز داعش القاعدہ طالبان لشکر جھنگوی یا اس قسم کی جتنیوں ارگانائزیشنز ہیں ان سب کی پورزور مضمت کرتے ہوئے اپنی حکومت سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ ہندوستان جو پور امن ملک ہے یہاں پر ہماری انٹیلیجنس ایسے افراد پر نظر رکھے جو کہ یہاں بد امنی پھیلانے کی اور دہشت گردی پھیلانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں آئیسی کے ساتھ آج کا اپیسوڈ شروع کرتے ہیں آغاز سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ انشاءاللہ مزاج بخیر آگا شکری پروردگار الحمدللہ مہ شعبان المعظم ہیں اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کی عظمتیں اور جو آمد ماہ رمضان کبھی پیش خیمہ ہے اس میں ایسے حادثات وہ بھی بنام اسلام یہ دہشت گرد کر رہے ہیں مختصرن اگر آپ اس کے بارے میں کچھ فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بہت ہی پر برکت اور پر عظمت شب آنے والی ہے جس کو اسلام نے شب براعت کا نام دیا ہے اس عظیم المرتبت شب میں اس عظیم امام کی آمد ہے کہ جس عظیم امام کو اس کائنات میں سب سے لمبی مدت اپنی امامت کا وقت گزارنے اور اسلام کو دنیا تک پہنچانے اور پھیلانے کا موقع بھی ملا اور آپ ہی کی وہ ذات جن کے ذریعے سے پوری دنیا میں امن و امان پھیلے گا انشاءاللہ یہ اس قسم کے جو واقعات اور اس قسم کے جو حادثات دشمنوں کی طرف سے ہو رہے ہیں ان کا صرف مقصد یہ ہے کہ عظیم الشان نیمہ شابان کے جشن سے مسلمانوں کو اور مؤمنین کو روکا جا سکے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ چاند کی طرف تھوکا ہوا خود اپنے مو پر آتا ہے ان لوگوں کو اس بات کی طرف متوجہ رہنا چاہیے کہ حق پسند اور حق پرست افراد کبھی اپنے قدم پیچھے نہیں کھینچتے اس قسم کی رکاوٹیں راستے میں آتی ہیں لیکن شہید ہو جانے والے اپنی بہترین منزل کی طرف رما دوا ہوتے ہیں اور باقی رہ جانے والوں کے حوصلے پست نہیں ہوتے بلکہ ان کے حوصلوں میں مزید اضافہ ہوتا ہے جہاں تک اس قسم کے واقعات کے ابھی گدشتہ مہینے پچیس رجب المرجب سے قبل بغداد اور کازمین کے درمیان بم بلاسٹ کے جس میں اچھی خاصی تعداد میں ان ظاہرین کی شہادت واقع ہوئی یا حالیہ وہ واقعہ جو شہر صدر کا ہے جس میں بے گناہ مسلمانوں کا خون بہایا گیا ظاہر ہے کہ یہ واقعہ اور اس جیسے جتنے بھی واقعات رونما ہوئے اگر ان سب پر ایک نظر دھوڑائی جائے تو اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اگرچہ الگ الگ علاقوں میں الگ الگ مسلک کے ماننے والے الگ الگ چہرے رکھنے والے افراد اس طرح کے حادثات کا شکار ہو رہے ہیں لیکن ان حادثات کو رونما کرنے میں جن افراد کا ہاتھ ہے وہ پوری دنیا میں ایک ہی گروہ کے افراد ہیں لہذا ہم کو اور ہم پوری دنیا کو مل کر اس کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ یہ ایک ہی نظریہ رکھنے والے افراد پوری دنیا کو آتنگواد اور دہشتگردی کا نشانہ بنائے ہوئے ہیں ان سے بیزاری کا اظہار کرنے کی آج ضرورت ہے کھل کر سامنے یہ بات کہنے کی کیا ان کا تعلق نہ اسلام سے ہے نہ مسلمانوں سے ہے حتی ان کا تعلق انسانیت سے بھی نہیں ہے لہذا ایسے افراد کو انسانوں کے درمیان رہنے کا حق نہیں دینا چاہیے ظاہر سی ہے کہ ہم سب اس مظلومیت پر اور وہ شہادت جو ہمیں حاصل ہوتی ہے اس پر ہمیں ناز بھی ہے ہمیں فخر بھی ہے اس لیے کہ ابھی ہم نے کچھ دنوں پہلے اس عظیم شخصیت کا جشن منعقد کیا جن کا لقب ہی سید الشہدہ ہے ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ سید الشہدہ کو ماننے والے افراد ظالم نہیں ہیں مظلوم واقع ہوئے ہیں یہ بہت بڑی عظمت ہے اسی بنا پر ہم آئیے چلیے اس موقع پر کہ جو ایک عظیم تاریخ انقریب آنے والی ہے سرکار ولی اسر عجراللہ تعالی فرج شریف کی ولادت باسعادت کی تاریخ اس موقع پر تمام انسانیت کو دعوت دیں کہ آئیں اور اہل بیت اتھار کی شخصیت کی معرفت حاصل کریں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اسلام جو اہل بیت اتھار نے دنیا والوں کے سامنے پیش کیا اس اسلام کی صحیح تصویر کو سمجھنے کی کوشش کریں یقین جانئے اگر اہل بیت اتھار کا بتایا ہوا اسلام دنیا میں پھیل گیا نہ دہشت گردی باقی رہے گی نہ آتنگ باد باقی رہے گا نہ پھر کسی مظلوم کا خون بہایا جائے گا نہ کسی خاتون کی مانگ سونی ہوگی نہ کسی ماں کی آغوش بیران ہوگی بہت بہت شکریہ ناظرین اکرام اسی ہی کے ساتھ ہم اپنا آج کا یہ پیسو شروع کرتے ہوں دیکھتے ہیں سب سے پہلے سوال کس شہر سے میرے نام سید مہیر کام نہیں ہوتا میرے ساتھ بولتے کہ تمہارا نام ہم لوگوں کا نام ہے اسے نام چینز کرنا چاہیے ابھی 10 سال ہوگئے شاید ابھی چینز کرنے پیسا کرتے اور پھر اگر میں چینز کرتی ہوں ابھی چینز کرنے کا ہوا ہے تو چیلیز دن چھوڑا سوکیے اور پھر بعد میں نکال تک بہت سی چیز کم علمی کی وجہ سے لوگوں میں غلط خیالات غلط افکار ہیں ہماری بہن کا کہنا ہے کہ دس مطمئن رہیں کہ ساس اور بہو کا ایک نام ہونا عیب نہیں ہے اور نہ صرف یہ کہ عیب نہیں ہے بلکہ ہمارے پاس تاریخ میں مثال موجود ہے وہ عظیم المرتبت خاتون جن سے بہتر پروردگار عالم نے اس کائنات میں کوئی خاتون خلق نہیں کی ان کا نام فاطمہ صلوات اللہ اور خود ان کی ساس کا نام فاطمہ بنت اسد جو سرکار امیر الممنین کی والد ماجدہ ہیں دونوں کا نام فاطمہ ہے اور اس کے باوجود ساس کا یہ جملہ کہ جیسی بہو اللہ نے فاطمہ کی شکل میں مجھے دی ایسی بہو کائنات میں کسی کو نہیں ملی تو نام کے ایک ہونے سے تبدیل کرنے کی اور نکاح ختم ہو جائے گا پھر سے نکاح کرنا پڑے دوسری بات اگر کسی وجہ سے حالات کی بنا پر آپ کے پاس یہی ایک آپشن بچ گیا ہو گھر بچانے کے لیے کہ مجھے نام تبدیل ہی کرنا پڑے گا تو شاید ذہن میں یہ تصور ہے جس نام پر نکاح ہوا ہے وہ کا انتقال ہو جائے خدا نہ کرے اور یہ دونوں صورتیں نہیں ہیں تو یہ آپ کے شوہر ہیں اور آخر تک انشاءاللہ رہیں گے نہ نام تبدیل کرنے کی صورت ہے نہ نکاح دوبارہ پڑھنے کی صورت ہے بہت بہت شکریہ آگے بڑھتے میں برین جیسے مہمد نقری بولا ہوں میرے دو اسکاونٹ ہیں ایک میں خونس نکلا روپیہ رکھتا ہوں دوسرا میں جو مہینے روپیہ آتا رہتا جمع ہوتا رہتا ہے اور اس میں خلص ہوتا رہتا ہے جب ایک سال پورا ہو جانے پر جو میرے پاس ایک 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 بھائی کا سوال یہ کہ دو اکاؤنٹ ہیں ایک میں خمس نکلا پیسہ ہے اور ایک میں جو روز مر را کا خرچہ ہے جس رقم پر ایک بار خمس نکل جاتا ہے اس رقم پر دوبارہ اگر وہ رقم ایز ایز رکھی ہوئی ہے اس رقم پر یا اس مال پر یا اس شے پر جس پر خمس نکل چکا ہے دوبارہ خمس نہیں نکلے گا جس ایک 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 بات اور میں اس پہ اضافہ کر دوں کہ البتہ وہ جو ایک آنٹ خمس جس پر نکالا گیا ہے وہ ایک 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 مختصر مختصر جو سال بھر جو سال بھر مرہومہ کی سال بار جہاں جمعہ کی چاہتے ہیں اور ظاہر ہے کہ خود تفصیل ان کو بھی بہت ساری باتیں نہ پتا ہوں گی صرف وہ باتیں جو حقیقت ہیں وہ باتیں شوہر اور زوجہ جانتے ہیں جی اور واقعا شوہر خدا نخواستہ دیوانگی کی صورت حال ہے تو پھر اس صورت میں مسئلہ بلکل تبدیل ہو جائے جی بے شکریہ تو اس صورت کے لیے بہتر یہی ہے کہ آپ اپنے علاقے کے بزرگ عالم دین کے پاس جا کر اس مسئلے کو پیش کریں تاکہ صحیح سچویشن معلوم ہو اور اس کے مطابق کوئی بات کہی جا سکی بہت بہت شکریہ آگے دیکھتے ہیں کس کا سوال ہے السلام علیکم میں ڈاکٹر حسین انور جی پور سے جیلی میں سوال کر چکھ ہوں خاص طور سے یہ خمس کی زکاة سنا ہے مسلمان نے پڑھا بھی زکاة جاتا ہے لیکن خمس جو ہے اس کا origin کیسے ہوا خمس کہاں سے شروع ہوا اور خمس جو ہے وہ زکاة میں خمس میں کیا فرص ہے یہ مولانہ سے تصدیق کر آگی اور اس کو بتائیں لوگوں کو جو عام آدمی اس بات کا پس چلتے ہی اس کی بہت گہرائی سے خمس کو سمجھانے ہی کو چش کر ہے ابھی گہرائی میں سمجھانے کا وقت تو ہمارے پاس اس اپیسوڈ اس پروگرام مسائل زندگی میں نہیں ہوتا ہے لیکن خمس زکاة میں عوام خاص طور سے مسلمان عامت المسلمین نہیں جانتے زکاة نو چیزوں پر پروردگار عالم نے لازم اور واجب قرار دیا ہے اور خمس کو سات چیزوں پر اور ان دوروں کے درمیان ایک بنیادی فرقی ہے کہ معمولا خمس ان چیزوں پر ہے جو چیزیں بچت کی شکل میں یا وہ چیزیں جو انسان کے پاس رکھی ہوئی ہیں استعمال نہیں ہوئی ہے لیکن زکاة اس سے زرہ الگ ہٹ کی ہے انسان نے اپنے گھر مثلا اپنے کھیت میں کاشتکاری کے ذریعے سے کچھ چیزوں کو پیدا کیا یا بھیڑ بکریاں اس کے پاس جمع ہیں یا اس کے پاس حیوانات ہیں اس قسم کی مختلف چیزوں کے اوپر جو انسان کے پاس تعداد معین جو وافر مقدار میں ہے اس مقدار میں اگر ہے تو اس پر انسان کو زکاة نکال نا ہے میں ڈاکٹر صاحب سے ایک بات کہوں کہ اصل بات یہ نہیں ہے کہ زکاة کو جانتے ہیں خمس کو نہیں سمجھ بائے اصل بات یہ ہے کہ خمس کا کونسپٹ ہی ابھی مسلمانوں کے سامنے پیش نہیں کیا جا پایا اور نتیجہ یہ ہے کہ بہت سے ایسے افراد ہیں جو خمس کو زکاة کی شکل میں نکالتی ہیں کہ ماہ مبارک رمضان میں کچھ رقم اپنے بچت میں سے نکال دیتے ہیں زکاة کی عنوان سے کچھ رکھا ہوا مال غریبوں کو دے دیتے ہیں زکاة کی عنوان سے جب کی یہ زکاة میں نہیں ہے یہ جو انسان بچت میں سے نکال کر دی رہا ہے یہ جو انسان رکھے مال میں سے نکال کر دی رہا ہے اس کو کہتا زکاة ہے لیکن یہ زکاة نہیں ہے زکاة نو چیزوں پر واجب ہے جن نو چیزوں میں یہ شئے نہیں ہے جس پر زکاة نکالی جا رہی ہے تو اصل مشکل یہاں پر ہے کہ خمس جانتے نہیں ہیں اور خمس جن چیزوں پر نکال نکال نا بنا پر جہاں جہاں پر نکال رہی ہیں اس کو خمس کہنے کے بجائے زکاة کہہ رہی اور خمس کا اور کے اوپر سارے مفسرین نے اتفاق یہ ہے کہ اس آئے شریفہ سے مطالق اختلاف کہیں نہیں ہے سب مانتے ہیں کہ اس آئے شریفہ کے بعد مسلمانوں نے خمس نکالا بس ایک بنیادی اور مختصر سا فرق ہے مسلمانوں کے درمیان کہ اس آئے شریفہ کو جنگ خیبر کے بعد نہیں مانتے کہ اس پر عمل ہونا چاہیے جبکی اہل بیت اتھار کی تعلیم کردہ شریعت اور اہل بیت اتھار کی سکھائی باتوں کے مطابق اور رسالت محب کے بیان کردہ احکام کے مطابق خمس کا یہ حکم قیام قیامت تک ہے بے شک ظاہر سی بات قرآن مجید کہ اگر کسی حکم کو روکنا ہے یا منع کرنا ہے تو اس کے لئے ناسخ آیت ہونی چاہیے منسوخ نہیں ہے لہٰذا اس کے لئے ہم کو غور کرنا چاہیے اور ہمیں قرآن مجید کو اچھی طرح سے سمجھ کر ہم سے نکال نا چاہیے بہت شکریہ اگلے سائل کا سوال کیا میرا نام میرا سوال یہ ہے کہ لیکن باترم اٹیج بنی ہی ہے تو اس میں غسل کرنا مناسب ہے یا نہیں اللہ حسوس اسلام یہ سوال کئی بار آ چکا ہے کہ اٹیج باترم جس میں ٹوائلٹ اور واش بیسن دونوں ہوتا اس میں غسل یا وضو کرنا کس مکرو قرار دیا گیا ہے وضو کے بانی کا ان جگہ تک جانا کہ جن جگہ پر فضلات جا رہے ہوں جس جگہ سے لیکن آج تقریبا سارے ہی علماء اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ دنیا کی جو یہ سیچویشن ہے نالیوں کی یا اس قسم کے وہ جگہ جہاں سے فضلات جا رہے ہیں ان سیچویشن کی وجہ سے اب یہ ساری چیزیں ممکن نہیں ہیں لہٰذا وضو کی وہ کراہت آج انسان کے اختیار سے باہر ہے غسل کی جہاں تک بات ہے تو غسل کے لیے کوئی ایسی ممانیت نہیں ہے کہ غسل کا پانی ان جگہ تک جائے جن جگہ پر فضلات کا پانی بھی بہت شکریہ آگے بڑھتے ہیں سلام علیکم میں سنبل نوریوں سرائے سے رفت بول رہی میں ماہ رمضان میں روزہ رکھ رکھ روزہ پورا ہو جاتا لیکن اس سانے سے بعد ہی مجھ کو روزہ بہت ہوتی ہے اس سوال کا مجھے جواب جائے اچھا خدا حافظ رہن ماہ رمضان کے روزے رکھ کی مشکل ہے جس کی وجہ سے یہ اوپر کی طرف جس موقع پر آتی ہے اکثر اوقات استفراغ یا الٹی کی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے آپ ان دواؤں کو استعمال کریں ابتدائی سے یعنی سہری کے موقع پر بھی اس دواؤ کو استعمال کریں اور شام کو افطار کا جب وقت آجائے تو افطار کی چیزوں کو کھانے سے پہلے اس دواؤ کو استعمال کر لیں تاکہ استفراغ یا الٹی کیفیت نہ پیدا ہو دیکھیں یہ توجہ رہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ روزہ بیماری کے پڑھنے کا سبب بنتا ہے کبھی کبھی ہوتا ہے کہ بیماری ہے لہٰذا روزہ اس کا تعلق نہیں ہے آپ دواؤ استعمال کیجئے اللہ سے شفا طلب کیجئے انشاءاللہ یہ روزہ آپ کی صحت میں اضافے کا سبب قرار پائے انشاءاللہ اگلے سائل کا سوال لیتے ہیں السلام سلام علیکم بھائی جعوید بھائی میں علی غر سے بھول لاؤں سچی حسن اور میرا سوال ہے جناب کہ بجا اکرام سے اس سوال کی اگلہ ہے جیسے ہماری پہلے تشریعیو کی جو عالی درجہ کی خطوبے ہیں جیسے حصول کافی ہیں اور بھی دیگر خطوبے ہیں ان میں جو خطوبوں ہیں مظلہ بات کے ٹائم کے زمانے کے اعتبار سے تو ان میں میری نولیج میں جناب سترہ قریب قریب میں نے جہاں طالب ایک علم کی حیثیت سے جو کہ تخزید کری ہے تو سترہ تو ہے میرے نولیج میں مگر میں یہ جان چھاتا ہوں کہ اس سے اتنے اور بھی گنتی میں اضافہ ہے تو اس سے بھی آپ روشن ڈالیں جسے بھی ابھی تک وقت میں خطوبے ہیں دنگر بات کے پہلے کے ٹائم کے ساتھ سے اور ابھی کے ٹائم کے ساتھ سے اور مولانا ایک اور سوال ہے جاوید بھائی کہ یہ ایک عدیب مرحلہ ہے سباریخ اسلام کی میں کہ بعض جو ہمارے صحابہ کرام ہیں اور ہمارے جو امام ہیں ان کے اولادوں میں بھائیوں کے اولادوں میں جو بھی رکھتے ہیں مطلب شادی کے مطابق جیسے نکا بطور کے فلانا صحابہ سے فلانا امام کے بھائیوں میں یا بھائیوں میں یا اولادوں میں آلو اولادوں میں نکا کرائے آلہ کر ہو ہیں ہمیں ملتے ہیں اہلے سنت کے اندر بھی اور اہلے سے شویئے ہمارے بھائی کے دو بہت طویل سوال ہیں ہمارے کتب میں جو مولا علی 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 صلی علی کے فرزن جو ان کے اولاد ہیں بیٹے ہیں ان کے نام کے سلسلے میں ایک اور ظاہی رہے کہ سرکار امیر الممنین کی شہادت کے موقع پر بعض روایتوں میں یہ بات وارد ہوئی ہے کہ آپ کے سترہ بیٹے سترہ اولاد تھیں اگر سترہ اولاد حیات تھیں سرکار امیر الممنین کی شہادت کے موقع پر تو اٹھارویں اولاد جو ماں کے شکم میں آج مشکل کام ہے یہ تاریخی گفتگو ہے جس پر تفسیری بحث اگر آپ انصاب اہل البیت کتاب دیکھیں تو اس میں موجود دوسرا سوال ان کا یہ ہے کہ اہل بیت اتھار علیہ صلی اللہ سلام کے خاندانوں میں ازدواج ہوتا تھا بہت سے تاریخ میں ایسے واقعات ہیں کہ اہل بیت اتھار کے گھرانے سے اصحاب کے گھرانے میں شادیاں ہوئی ہیں خود خطبی مرتبت حضور اکرم کی شادی اصحاب کی بیٹیوں سے ہوئی ہے اور اس طرح سے بہت ایسے اہل بیت اتھار کے بزرگان ہیں خود سرکار امیر الممنین کی شادی ہوئی ہے اصحاب کے میں ہوئی ہیں اور بیٹی ہیں وہاں سے اہل بیت اتھار کے گھرانے میں آئی بہت شکریہ اگلا سائل کیا کہنا چاہتا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات میرا نام شوقت احمد بچ ہے میں کشمیر بونی شکل پٹن بارہ ملا سے بات کر رہا ہوں مولانا صاحب یہ ہم لوگ یہاں پہ کچھ لوگ آج کل کہتے ہے کہ حضرت قاسم علیہ صلی اللہ ورحمت اس کا قصہ نہیں ہے کھربلہ میں ان کا قصہ نہیں ہے کوئی شادی نہیں تھی امام حسین علیہ صلی اللہ سے ہم لوگ کو یہاں پہ مولانا صاحب انہوں میں بہت پریشان کیا ہے مولا کے نام پہ مولا کے صدقے میں ہم لوگ کو اس بات کا جواب دو تاکہ وہ لوگ ہوسٹ اچھا کہ راستے میں آجائے اور اپنا توبہ کرے ہیں اس کا مفصل جواب ایک اپیسوڈ میں دیا جا چکا ہے میں نے تفصیل سے تاریخی واقعات خود کتابوں سے جو مقتل میں موجود ہیں بیان کیے تھے وظاہر میں سمجھتا ہوں شاید تین سو اٹھان نبی یا تین سو ستان نبی اور وہ یوٹیوب کے اوپر موجود ہے یہی مسائل زندگی آپ اس پروگرام کو دیکھ لیجی اس میں تفصیل سے اس واقعے کا تذکرہ ملتا میں تین کتابوں کا حوالہ المجالس الحلبی صفحہ نمبر ایک سو پانچ جس کے لکھنے والے بود آیت اللہ الوظماء السید محسن بن محمد علی ورد الموسوی الحسنی بڑی جلی القد شخصیت گزرے مرجع تقلید اور اس کے علاوہ دوسری کتاب البیان المبرہن فی عرس القاسم یہ کتاب مرزا علی مرعشی حائری جن کا انتقال تیرہ سو چبالیس ہجری میں خودشتہ صدی میں ہوا اور تیسری کتاب الحج جلقات فی زواج القاسم جس کو لکھنے والے السید ابو الحسن علی بن نقی شاہ یہ تین کتابیں جن تین کتابوں میں جناب قاسم کے عقد کا تذکرہ ہے ہم لوگ تھوڑا سا مشکل یہ ہوتی ہے کہ شادی اور عقد کا جو دیفرنس ہے اس کو نہیں محسوس کرتے شادی اس جشن کو اور اس خوشی کے ماحول کو کہا جاتا ہے جس کا ایک حصہ عقد بھی میدان کربلا میں سرکار سید شہدہ نے اپنے بھائی کی وسیعت پر عمل کرتے ہوئے اپنے بھتیجے کو بازوبند لے کر آئے کہ میرے بابا کی وسیعت ہے اسی کا اگلا فقر ہے جو میں روایت کی لفظیں پڑھے دے رہا ہوں روایت میں ہے جناب قاسم اپنے والد کی وسیعت کو لے کر اپنے چچا کے پاس حاضر ہوئے اور چچا جناب امام حسین نے جب اس وسیعت نام کو دیکھا تو فرمائے وَقَال يَبْنَ الْأَخ اے میرے بھتیجے آذِهِ الْوصیح لَكَ مِنْ عَبِيك یہ تمہارے والد کے تم سے وسیعت ہے وَلَكَ عِنْدِ وسیعت اُخْرَا مِنْ عَبِيك اور ایک وسیعت تمہارے والد نے مجھ سے بھی کی تھی لابود دمین انفاض اہا اور اس پر مجھے اس وقت عمل کرنا ہے فَأَخَذَ بِيَدْهِ سرکار سیدو شہدان جناب قاسم کے دس مبارک کو پکڑا وَأَدْخَلَهُ الخیمہ ایک خیمے میں لے کر آئے وَنَادَ عَوْنًا وَعَبَّاسًا جناب عَوْن اور جناب عباس کو بلایا وَقَالَ لِأُمِ قَاسِم جناب قاسم کی والدہ سے جملہ کہا اَلَيْسَ لِلْقَاسِمِ فَيَابٌ جَدِيد کوئی نیا لباس ہے قاسم کے پاس فَقَالَتْ اللَّهُمَّ اللَّهُ اس وقت میرے پاس کوئی نیا لباس نہیں ہے فَقَالَ لِأُخْتِهِ امام حسین نے اپنی بہن سے فرمائے کہ ہاتھی صندوق الفلانی فَأَتَتْتْهُ بِهِ وہ فلان ایک صندوق لے کر آؤ جب جناب زینب اس صندوق کو لے کر آئی فَفَتَحَهُ امام حسین نے اسے کھولا فَأَخْرَجَ بِنْهُ قَبَعَ الْحُسَيْن قَبَعَ الْحَسَن علیہ السلام فَأَلْبَسَ امام حسن کی قواہ اس میں سے نکالی اور جناب قاسم کو پہنائی وَوَزَعَ عَلَى رَأَسِهِ عَمَّامَةَ عَبِي اور پھر جناب قاسم کے سر پر ان کے والد کا عمامہ رکھا وَأَخَذَ بِيَدِ ابنتِهِ وَأَقْقَدَهَا لِلْقَاسِم اور پھر اپنی بیٹی کو بلا کر جناب قاسم کو ان سے عقد فرمایا حَيْتُ قَانَت کہ جو اس وقت وہاں پر موجود یہ روایت متعدد کتابوں میں موجود ہے حتی شرح الاخبار میں بھی مدینہ المعاجز میں لَوَعِجُ الْأَشْجَان اَعْلَامُ الْوَرَا ان چار کتابوں میں بھی اشارتاً اس واقعے کا ذکر رہایا ہے اور جو تین کتابیں جن کا میں نے شروع میں تذکرہ کیا ان تین کتابوں میں یہ مکمل واقعہ اسی طرح سے موجود ہے تو ظاہر ہے کہ جناب قاسم کے عقد کا تذکرہ متعدد کتابوں میں ہے حتی ہندوستان کے بھی بہت سے بزرگ علماء نے اس واقعے کو تسلیم بھی کیا ہے اور اب مسائب کے موقع پر ان کا تذکرہ بھی ہوتا ہے مہت بہت شکریہ آگے بڑھتے ہیں سلام علیکم میں نے جاپے بولنا ہوں لکھناوں سے میں بگر اجازت کے میری لرکی دے دی گئی اور جنہیں نے لرکی لی ہے انہیں نے بھی میری اجازت میں لی اور میری بی بی سے جو ہے گلت سلط میں ساتھ سکھوڑ کاتے ہیں کیا سمجھے میں اقلاب بھرکاتے ہیں اور میری بی 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 بھی ان کے چینے پر چلتی ہے آپ نے اس کا ویزن کسی بتا دی ہے کیا سمجھے میری بی 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 کو سمجھ میں آجائے وہ لوگ اتنے مشہور لوگ ہیں لیکن پھر بھی ان لوگ اسلام کا کائنہ تھا نہیں چلتے لیکن میں جائی گزارت ہے آپ سے یہ پھر ازدواجی مسئلہ آئے میری بی بی میں انبن ہے جی جی جس موقع پر شوہر زوجہ ایک دوسرے سے علاہدہ ہو جائیں تو ایسے موقع پر جس کے پاس شرعی طور کے اوپر اولاد ہے اس کا اس پر حق بنتا ہے اس میں پھر ضرورت ایسی نہیں ہوتی کہ لازمی طور پر چونکہ اب اختلافات ہو چکی ہیں لازمی طور پر اس بچی کی شادی کے موقع پر باپ سے بھی اجازت لی جائے جو پانچ مواقع جن موقع پر باپ کی اجازت ضروری نہیں ہے ان میں سے ایک موقع یہ بھی ہے لیکن اصل بات یہ ہے کہ آپ دونوں یعنی شوہر زوجہ اپنے اختلافات کو ختم کریں اور اپنی ایک اچھی اور ازدواجی زندگی کا دوبارہ آغاز کریں بہت بہت شکریہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں یہ آسن سول سے ہماری بہن کا سوال ہے کہ کسی نے ان کا کچھ مال لیا واپس نہیں دے رہا ہے قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں سب سے بڑی آئے شریفہ وارد ہوئی ہے یعنی پورے قرآن کی سب سے بڑی آئیت اور اس آئے شریفہ میں پروردگار عالم نے بندوں کو یہ حکم دیا ہے کہ قرض دیتے وقت باقاعدہ سند کی شکل میں گواہوں کے سامنے لکھو تاکہ موقع پر وہ کام آئے لہذا اگر واقعی طور کے اوپر آپ کے پاس سند موجود ہے تو آپ اس سند کے ذریعے سے اپنی رقم حاصل کرنے کی کوشش کیجئے اور اللہ سے بھی دعائیں کیجئے یقیناً پروردگار عالم اگر آپ نے کسی مومن کی مدد کرنے کے لئے رقم دی تھی تو یا تو اللہ آپ کو رقم واپس دلوائے گا یا پھر میدان محشر میں اس کا آجر آپ کو انہائد بہت بہت شکریہ اگلا سوال کیا ہے ہم میسیم علی عیدری رائپور سے بول رہے ہیں کیا وین چینل کو آغا ناصر مکارم شیرازی کی طرف سے سہم امام کا اجازہ ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ وین چینل وین کو دو مراجع اکرام حضرت رہبر معظم آیت اللہ العزمہ سید علی الحسینی خامنائی اور قائد المحترم حضرت آیت اللہ العزمہ سید علی الحسینی سیستانی مدزل علالی ان دو حضرات کے اجازے موجود ہیں تیگر کسی مرجع کا یہاں پر اجازہ نہیں ہے یہ دو مراجع ہیں جن کے مفصل تفصیل تھوڑی تھوڑی دیر بعد آپ کے ٹی وی پہ چینل پہ ہمارے ذریع بتائی آئیت آئیت اسی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں ہمارا اسلام علیکم ہمارا یہ سوال ہے کہ اگر شادی کرنا ہے تو لڑکی اور لڑکے میں کتنے سال کا فرق ہونا چاہیے اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر اپنے پسند سے شادی کر رہے ہوں تو خدا سے ملکہ اگر اس انسان کے لئے جو کچھ مانگو تو خدا ملکہ وہ چیز دے رہے تو ہم کیا سمجھے کہ وہ ہمارے نصیب میں ہے یا نہیں ہمارا یہی سوال ہے اللہ ہے لڑکے لڑکی میں اگر میں کتنا فرق ہونا چاہیے کوئی ایسا لازمی اور واجبی عمر کے فرق سے متعلق حکم اسلام میں نہیں آیا ہے لیکن ظاہرا بہت زیادہ فاصلہ اور فرق بھی نہیں ہونا چاہیے سرکار رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جناب خدید القبرہ کے موقع پر دونوں کی عمروں کے درمیان فرق تھا تو بہت زیادہ فاصلہ نہیں ہونا چاہیے بس اس مقدار میں ان دو بزرگ شخصیتوں کے درمیان عمر کا فاصلہ تھا دوسرا سوال جو ہے ان کا یہ جو ہے کہ لڑکا اور لڑکی اگر اپنی پسند سے شادی کر رہے ہیں اور کچھ اچھا ہو تو کیا قسمت کی بات ہے نہیں دیکھیں اپنی پسند کی جہاں تک بات ہے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ماں باپ سے مشورہ کر اس لیے کہ وہ بزرگ ہیں ان کے مشورے سے آگے بڑھنا چاہیے بچپن میں تو صورتحال یہ ہوتی ہے کہ انسان اگر لقمہ بھی اٹھا کے کھانا ہو تو ماں اور باپ سے پوچھ کے کھاتا ہے تو جب اتنی احتیاط بچپن میں کر رہے ہیں ان کے ہاتھ سے کھا رہا ہے تو اتنی احتیاط کی ہے تو اب بڑے ہو کر زیادہ احتیاط کرنی چاہیے اس لیے کہ لقمہ کھاتا ہے انسان بارہ گھنٹے میں اس کے بدن سے خارج ہو جاتا ہے یہ جو شادی ہونے جا رہی ہے یہ صرف دو لوگوں کا ملاب نہیں ہے بلکہ نسل اور جنریشن ہے جو ان دو کے ذریعے سے شروع ہونے جا رہی ہے لہذا ماں باپ کے ساتھ بیٹھئے ان سے گفتگو کیجئے مشورہ کیجئے اور جہاں والدین مناسب سمجھیں ان جگہوں پر شادی کی کوشش کیجئے اس لیے کہ اللہ نے اس لیے ماں باپ کو اس لیے ولایت دی ہے جی نے قرار دی اس بنا پر بہتر طریقے سے باپ اور یہ ماں اپنی بیٹی کے مستقبل کا فیصلہ کریں گے اور یقین جانئے یہ جو ماں باپ کے ذریعے سے فیصلے ہوتے ہیں ان فیصلوں کو اللہ بھی پسند کرتا ہے اور زندگی بھی خوش گوار گزرتی بے شکریہ یہ سائل کہنا چاہتے ہیں جی میں سینی بول رہی ہوں اسلام علیکم میرا سوال یہ ہے کہ اسلام میں ایڈاپٹن کرنا چائز ہے جس کہے گا اور دوسرا سوال میرا یہ ہے یہ ایک بہت آگا میں چاہتا ہوں کہ اس سلسلے میں ایک الگ سے ایک پروگرام ہو ایک ہمارا پورا اپیسوڈ مسائل زندگی سے ہٹ کے پورا سلسلے میں ایڈاپشن کے سلسلے میں اسلام کا کیا نظریہ ہے دیکھیں جہاں تک ایڈاپشن کی بات ہے خود سرکار ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے وہ زمانہ کے جس زمانے میں مکہ معظمہ میں اقتصادی مشکلات تھیں خاندان بنی حاشم میں تو سرکار رسالت محمد نے سرکار امیر المؤمنین کو اپنے گھر میں قرار دیا تھا اور اسی بنا پر تاریخ نے اس بات کو لکھا ہے کہ سرکار امیر المؤمنین کی پرورش جناب رسالت محمد اور جناب خطیجہ کے ذریعے سے ہوئی ہے اور اس کے علامہ بھی رسالت محمد نے جناب خطیجہ کی بہن کی بیٹی جناب زینب ان کو گود لیا ہے جناب زید جن کو رسالت محمد نے گود لیا حتی زید بن محمد کہلاتے تھے تو گود لینے کا اور اپنے پاس رکھنے کا اور پرورش کرنے کا اسلام میں کونسپ ہے افصیلی گفتگو ہے اگر کسی خاتون کو صرف اس لیے گویا کہنا چاہیے ایک لفظ شاید مناسب نہ ہو لہذا اس کو استعمال بھی نہیں کروں گا صرف اس لیے اس خاتون کو لیا جائے کہ وہ اس بچے کو اپنی کوک میں بڑا کرے اور پھر اس کے بعد یہ بچہ کسی اور ماں باپ کا اس کے بطن میں یہ بچہ بڑا ہوا ہے یہ جو کرائے پر لائی جائے گی یہ خاتون اس شوہر کی بیوی ہونی چاہیے چاہیے کسی بھی شکل سے ہو چاہے وقتی طور کے اوپر اس کو زوجہ قرار دیا گیا ہو لیکن زوجہ ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ ایک اور ہمارے شرط ہے جو آیت اللہ لزمہ آغی سے ثانی نے قرار دی ہے کہ حرام نظر اور حرام لمس اور مس کا مسئلہ بھی نہیں ہونا چاہیے یعنی وہ ڈاکٹر کے جس ڈاکٹر کے لیے اس خاتون کو دیکھنا حرام ہے وہ بیچ میں انوالو نہ ہو وہ مقامات کے جن مقامات کو چھونا حرام ہے ان مقامات کو ٹچ بھی نہ ہوگا جس سے اس کو آوستہ کیا جانا ضروری ہے اور پھر یہ ماں اس کو اپنے لیے اپنی اولاد قرار دے سکتی ہے حرام شکریہ آگے دیکھتے ہیں کیا سوال ہے میرا سوال ہے سادھی سے پہلے میرے پیرنٹس خربانی جب دیتے تھے تو میرا خربانی دیتے تھے اب میری سادھی ہو چکی ہے میرے پیرنٹس یہ سوال سکتا جارہے کہ سادھی کے بعد ہی وہ ایسا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں جائز ہے یا نہیں جائز ہے قربانی دینا میرے نام سے میرے ماں باپ شکریہ ہمارے مستحت قربانی جو ہمارے ملکوں میں حج کے علاوہ ظاہر حج میں تحاجی خود اپنی طرف سے قربانی دیتا ہے یا والدین جو قربانی اپنے گھر میں جو قربانی ہوتی شادی کے بعد لڑکی کا نام لیا جا سکتا یقینا اس جو فہرس تیار کی جائے اس میں شادی کے بعد بھی اس بچی کو شامل لکھا جائے حتی اس کے شوہر کو بھی شامل کر اور یہ تو رشتہ دار ہیں آپ اگر چاہیں اس مرد مومن کو حتی پڑوسی کو شامل کر سکتے جو مومن ہے جتنے بھی افراد کو آپ چاہیں شامل کر لیں یہ شادی سے اس کا رشتہ نہیں بیٹی بیٹی رہے گی اور داماد کے گھر چلی جانے کے باوجود اس سے رشتہ ٹوٹتا نہیں ہے اگلا سوال کیا ہے سلام علیکم میں محمد رضا تامین آدو تویپور سے گندا ہوں مولانا صاحب سے میرا یہ سوال ہے جادو ٹونا کیا ہوتا ہے اس سے بچنے کا وظیفہ بتائیں سورہ جن کی تلاوت اور معوضتین یعنی وہ دو سورہ قل قل اعوض برب الناس قل اعوض برب الفلت ان تین کی یعنی یہ دو معوضتین اور سورہ جن ان تین کی آپ تلاوت مسلسل کرتے رہیے مسلسل تلاوت آپ کو ساری اس قسم کی فکروں سے ظاہر ہے کہ یہ جاتو ٹونا جو ہم لوگ سوچتے ہیں اتنا ہے نہیں اس لئے میں کہ رہا ہوں کہ اس فکر سے بھی آپ کو اللہ انشاءاللہ محفوظ رکھے آگے بڑھتے ہیں اسلام علیکم میں بریلی سے سنبو نقل بول رہی میرے دو سوال ہیں پہلا یہ ہے کہ نماز شب میں جو دو رقع نماز شفا ہے تو اس کو نماز شفا تہیں گے یا نماز شفا تہیں گے اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کچھ عمال ایسے ہیں جس میں سجدے میں جا کر دعا پڑھنے ہوتی ہے تو اگر کوئی پڑھانے والا نہیں ہے تو یہ دعا سجدہ ہم کس طرح پڑھیں گے تو آٹھ اکت کے بعد نماز شفا شفا ہے یا شفا ہے سورہ نجم کی دوسری آئے شریفہ میں جو ورڈ وہاں پر آیا ہے وہی نماز ہے وہاں پر وشفا فتحہ کے ساتھ آیا اور یہ وہی نماز ہے اور جو سجدے میں دعائیں منقول ہوئی ہیں اگر دعا یاد نہیں ہو کوئی پڑھانے والا نہیں تو اس سورت میں آپ اشاروں سے اس دعا کو پڑھ یہ اشاروں سے مراد یہ ہے کہ آپ کا سر سجدگاہ پر نہیں ہے بلکہ سجدگاہ آپ کی پیشانی پر ہے اور آپ اس دعا کو پڑھ لیجی اور اس کے بعد سجدہ فرمائی یا اگر آپ سمارٹ فون ہے تو اس کو آپ آواز سنائی دیتی رہے اور اس کی بینا پر سجدی میں دعا پڑھ لیجی بہت 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 شکریہ آگے بڑھتے سلام علیکم میرا سوال ہے آپ سلام کے سام میں آپ کے بھی اور آپ کے بات بھی تو اس درمان میں کسی بھی مزار سریس نہیں ہے اور کسی مزار کے اوپر جہاں سیدھ سیدھا تو برادر نے جب یہ بات کہی کہ اصحاب پیغمبر کے مزار نہیں ہیں تو مجھے تاجب ہوا سرکار امیر المؤمنین کا اتنا مجلل اور عظیم الشان حرم ہے نجف اشرف میں سرکار امیر المؤمنین رسالت محب کے بزرگ ترین صحابی ہیں سرکار سیدھ شودہ امام حسین کا حرم ہے یا نہیں ہے رسالت محب کے بزرگ صحابی ہیں اور اسی طرح سے حجر بن عدی کا مزار تھا جس مزار کو منحدم کیا گیا اور توہین کی گئی صحابی پیغمبر کی اس انداز میں توہین کی گئی جس سے محسوس ہوا کہ یہ فرقہ یقیناً اسلام سے متعلق نہیں ہے اسلام رہنے دیا گیا یا نہیں رہنے دیا گیا اور جب مزار کے منحدم کرنے کی بات آتی ہے تو پھر ہمیں صاف اور واضح لفظوں میں یہ بات کہنی چاہیے کہ سرکار امیر المؤمنین کے حرم ہی کی طرح سے وہ حرم جو مدینہ تیبہ میں جنت البقی میں اہل بیعت اتھار کی بزرگ ہستیوں کا ہونا چاہیے جسے ان دشمنوں نے منحدم کیا ہے اس مزار کو دوبارہ آباد کرنا چاہیے اور سارے مسلمانوں کے جو دلی اور قلبی وابستگی کی بینا جذبات ہیں ان کا احترام کرتے ہوئے ان مزاروں پر آزادی کے ساتھ جا کر دعا اور زیارت کا موقع سارے مسلمانوں کو آتا کیا جانا چاہیے ان دشمنان اسلام کو اللہ نیز تو نابود کرے کسی کے ساتھ آگے بڑھتے اگلا سوال لیتے میرا سوال ہے کہ جو سلام علیکم میں سوال جو سکتے سا پیسہ نکالا جاتا وہ ہم لوگ کیا بھیج سکتے ہیں اس کا جوا پیس ہم کو دی اگلا سوال لیتے ہماری بہن کا سوال ہے جو صدقہ نکالا جاتا ون چینل کو بھیجا جا سکتا صدقہ غریبوں کا حق ہے اور ان غریبوں اور مستحق وں تک اس رقم کو ضرور پہنچ جائیے بہت شکریہ اگلا سوال لیتے سلام علیکم رمض اللہ بھرکات میں بدرات سے ہو رہی میں ایک حسن ہے کہ میں ایک منت لی ہے کہ میں جب تک پوری نہیں ہوگی تک میں سوما روز میرات کا روزہ رکھیں گی لیکن اگر میں نہیں رکھ سکتی تو روزہ میرے لیے معاف ہے کہ میرے کو قضاء کرنا پڑے گا ہماری شرعی نظر تھی یعنی اللہ کا نام لے کر آپ نے نظر کی تھی تو اس صورت میں یہ جو آپ نے نظر روزہ رکھنے کی تھی واضح طور پر توضیل مسائل میں آیت اللہ الوزمہ آغیس ثانی نے لکھا ہے کہ اگر اس نظر پر آپ مجبوری کی بنا پر عمل نہ کر پائیں جیسے سفر پر چلا جائے کوئی انسان جیسے خاتون نجاست میں ہو یا کوئی اور ایسی مجبوری بیماری ہو جائے پھر یہ روزہ نہ رکھ پائیں تو اس صورت میں بعد میں ایک روزہ کی جو نظر تھی اس ایک دن کی قضا ہوگی ہفتے میں دو دن ہے تو دو دن کی قضا ہو لیکن اگر مجبوری تھی تو یہ صورت حال ہے اور اگر مجبوری نہیں ہے پھر ارادہ انسان روزہ چھوڑ آئے تو ایسی صورت میں قضا بھی ہے چونکہ نظر نظر شرعی ہے اور کفار بھی ہے کفارے میں ساٹھ روزہ متواتر اور اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ نہ کر ساتھ فقیروں کو پیٹ بھر کے کھانا کھلانا یا پھر ایک غلام کو آزاد کر بہت شکریہ آگے بڑھتے ہیں میں سکر بلوی میں یہ کہنا چاہتی یہ جو بچوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ رمضان میں قرآن چلید شروع کیا جائے وہ رمضان کیا جائے کئی ختم کیجئے ماہ مبارک رمضان میں ایک ہی قرآن مجید کیوں ختم کریں ظاہر ہے کہ قرآن مجید ماہ مبارک رمضان میں پڑھنے کی بڑی برکت ہے اور بڑا ثواب ہے جتنا زیادہ قرآن مجید پڑھ سکیں ضرور پڑھیں لیکن ایسی کوئی شرط نہیں ہے کہ اگر قرآن مجید شروع کر دیا تو اسی مہینے میں ختم کرنا ضروری ہے کہ اس خوف کی بنا پر انسان شروع بھی نہ کرے لہذا ایسی کوئی شرط ہمارے ماقرار نہیں شکریہ اگلا سوال لیتے ہیں السلام میں وہ بندہ روزہ نہیں رکھ سکتا دوکٹر نے بھی منا جی روزہ نہیں رکھ سکتا ہے کسی کی ڈائیابیٹیز اس حد تک بڑی ہو کہ روزہ رکھنے سے مرض بڑھنے کا اندیشہ اس کے لئے کیا حکم اگر واقعا روزہ اس کے صحت کے لئے نقصان دے ہے اور دوکٹر کا بھی یہی فیصلہ ہے اور دوکٹر قابل اعتبار ہیں تو ایسی صورت میں اس کو روزہ نہیں رکھنا ہے بلکہ اس دن کے لئے اسے فدیہ دینا ہے یعنی ساڑھے ساتھ سو گرام اناج اس طرح سے کسی فقیر کو دے تاکہ اس کے روزے کا یہ کفارے کی شکل صورت میں اللہ کی طرف سے عجر بھی ملے گا اور اللہ کی طرف سے معافی بھی ہے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں میرے سوال یہ ہے کہ جناب کیا سلام کرنا جائز ہے یا نہیں اگر وہ ہمیں سلام کرے تو کیا اس کا جواب دینا پر جائز ہے یا نہیں اور اگر انسان اپنا سیکسین کرانے تھے جیسے مطلب سینل وغیرہ تو ایسے لوگوں کو سلام کرنا یا سلام کا جواب دینا ہم پر ہے واجل یا نہیں بس سلام سلام تو اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے اللہ کے ناموں میں سے ایک نام السلام ہے اور اس بنا پہ جب ہم کسی سے کہتے ہیں السلام علیکم تو اللہ کے نام کو یاد کرتے ہوئے اس کو خطاب کرتے ہیں اور سلامتی اس لفظ سلام کے اندر سلامتی چھپی ہوئی ہے تہہذا یہ وہ کلمہ ہے السلام علیکم کے جو مؤمنین اور مسلمانوں کے درمیان ہونا چاہیے اب اگر کوئی غیر ہم سے کہے تو آپ ان کلمات کو استعمال کیجئے کہ جن کلمات کے ذریعے سے جواب بھی ہو جائے اور احتیاط بھی آپ کے پاس باقی بہت شکریہ آگے بڑھتے ہیں سلام علیکم حضرت سر میں سکتول گر سے آجستان سے سب میں یہ بات پوچھنا جاتا تھا ساف میرے دیمان میں چل رہی تھی بہت جیسے بھضرگوں پر ہم جاتے ہیں بہت جو حیات میں بھضرگ ہیں جیسے وہ چگریٹ کیتے ہیں بیری کیتے ہیں اسلام میں جیسے پینا غلط ہے نماز کا کام ہی بھضرگ کے ہیں لیکن سب گھولتے بھضرگ بھضرگ کو سکتے ہیں بھضرگ سکتے ہیں سرائے رسول کا فرمان ہے کہ نسا کرنا غلط ہے اور ہم بھضرگ ہو چاہیے تو ہم کبھی بھٹک جس سکتے ہیں نشا بیشا اسلام میں حرام ہے لیکن سگرٹ اور بیڑی کے سلسلے میں ہمارے بھائی سگرٹ اور بیڑی کی اجازت اس طرح سے دی گئی ہے کہ اگر یقین ہے کہ یہ ہمارے لئے نقصان دے ہے تو صورت میں استعمال نہ کریں لیکن اگر یہ یقین نہیں ہو تو صورت میں اجازت ہے جہاں تک بات ہے کہ بزرگوں سے یہ بات کیسے کہی جائے تو دیکھئے قرآن مجید نے حکم دیا ہے جو بہترین رویش ہو اس بہترین رویش کے ذریعے سے آپ اپنے پیغام کو سامنے والے تک پہنچائیں اگر مثال کے طور پر آپ نے کسی بزرگ کو دیکھا کہ کوئی غلط بات ان کے موں سے نکل گئی کوئی غلط کام ان سے ہو گیا تو سمجھانے کا اپنا طریقہ ہوتا ہے بزرگوں سے آپ زبان درازی نہ کریں بزرگوں کو سمجھانے کے لیے آپ غصہ نہ کریں یا زیادہ زیادہ اگر ایسا ہی ہے تو آپ اپنے سے کسی بڑے سے کہی کہ ان سے جا کر بات کریں ان کو سمجھائیں کسی عالم دین سے کہیے محلے کے اور علاقے کے عالم دین سے کہیے کہ ممبر پر بیان کے دوران اس بات کو بیان کرتے تا کہ ان کے ذہن تک بات بھی پہنچ جائے اور توہین نہ ہو کی احترام باقی رہ توہین نہ ہو اس لیے کہ آج ہم احترام کریں گے تو کل آنے والی نسل ہمارا احترام کریں اس لیے کے ساتھ ایک پیغام چینل ون کے ذریعے نوجوان کے لیے ہے جتنے ناظرین ہیں تمباقو نوشی سگریٹ بیڑی تمباقو ماوہ گٹکہ ان سب سے پرہز کریں آپ دیکھئے کہ کس طرح سے حکومت بھی اس سلسلے میں ہماری آیانت کرتی ہے مدد کرتی ہے ایڈورٹیزمنٹ کے ذریعے اور ٹی وی کے ذریعے چینل کے ذریعے چینل ون بھی یہ آپ سے خواہش ظاہر کرتا ہے نوجوانوں کہ چیزوں پرہز کیجئے یہ بیماری ان چیزوں سے پرہز کیجئے اسی کے ساتھ میں ہم جا رہے ہیں ایک بریک پہ آپ غور و فکر کیجئے اگر آپ اب تک استعمال کر رہے ہیں چیزوں کا پرد کرنے کی کوشش کیجئے ابھی حاضر ہوتے ہیں